اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو علمی ہے کہ سعودی حکومت نے عمرہ کی دوزار انیس چودہ سو اکتاریس سجری کی عمرہ پالیسی میں چینجنگ کی ہیں جس کی وجہ سے عمرہ ظاہرین کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور عمرہ پہلے سے تقریباً پچاس ہزار روپے کے قریب مہنگا ہو چکا ہے پہلے اگر عمرہ نوے ہزار ایک لاکھ کے قریب ہو جاتا تھا تو ابھی عمرہ اس سال ایک لاکھ چالیس ڈیڑھ لاکھ میں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بار عمرہ پہ جانے والے ساتھیوں کے لیے خوشکبری بھی ہے وہ خوشکبری یہ ہے کہ سعودی حکومت نے جو ریپیٹڈ عمرہ کے اوپر دوزار ریال کی شرط رکھی تھی وہ سعودی حکومت نے ختم کر دی ہے شرط اس طرح تھی کہ پہلے انہوں نے یہ پالیسی شروع کی کہ ایک سال میں آپ ایک عمرہ کر سکتے ہیں دوسرے سال میں عمرہ آپ نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو آپ کو عمرہ کے پیسے کے علاوہ دوزار ریال علادہ جرمانہ ادا کرنے پڑے گا لیکن پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے یہی پالیسی دو سال کے اوپر ایگری کر دی کہ دو سال میں آپ ایک دفعہ عمرہ کریں گے دوسری دفعہ کے اوپر پیسے پھر گزشتہ سال دوزار اٹھارہ میں انہوں نے ایسے کیا کہ یہ پالیسی تین سال کے لیے لاغو کر دی کہ تین سال میں جو بندہ ایک دفعہ عمرہ کرے گا تو وہ فری ہوگا دوسرا عمرہ تین سال کے اندر جو بھی کرے گا تین اسلامی ہیئرز مطلب چودہ سو تتیس چودہ سنتالیس چودہ سچالیس تین میں ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے مطلب فری اگر وہ دوبارہ کرے گا تو اس کو دوزار ریال ساتھ جرمانہ برنے بڑھے گا عمرہ کے پیسے کلاوہ تو ابھی خوشکبری یہ ہے کہ وہ دوزار روپے والی جو جرمانہ کی شرطی وہ ختم کر دی گئی ہے ابھی کوئی بندہ سال میں ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ دس دفعہ جتنی دفعہ بھی عمرہ کرنا جانا چاہے وہ عمرہ کے پیسے دے گا اور عمرہ کر سکتا ہے جیسا کہ نئے عمرہ پر جانے والوں کے لئے بری خبر ہے کہ عمرہ مہنگا ہو چکا ہے ویسے ہی پرانے جو روپیٹڈ کائی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ اچھی حبر ہے کہ عمرہ کے اوپر دوزار کا جرمانہ ختم ہو چکا ہے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو کے لئے میرے چینل آپ تی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی اپ ڈیٹس اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں آپ کی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ